اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے گھروں میں حوش اور آباد ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن بنز تو آپ لوگ ان کو ضرور فرائے کریں اور کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیں یہ ٹی ٹائم کے لیے اور افطار ٹائم کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ریسیپی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں چکن بن بنانے کے لیے میں کیا کہا چاہیے تو سب سے پہلے میں نے دور ایڈی کرنی ہے دور ایڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے میدہ لی لی ہے جسے میں نے اچھے سے چھان لیا تھا شوگر لے لی ہے بٹر یا گی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو ایک ملک پاودر سالٹ انسٹنٹ ییسٹ لیوپ ورم وارٹر ڈسکرپشن باکس میں میں ان کی ساری ڈیریلز منچن کر دوں گی کہ کیا کیا چیز آپ کو کتنی چاہیے سیم پروپر یہی میتھر سے آپ لوگ کریں انشاءاللہ بہت اچھی یہ ڈو ریڈی ہوگی اب سب سے پہلے میں نیم گرم پانی میں شوگر ایڈ کر دوں گی اور انسٹنٹ ہی سٹیٹ کروں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو اب میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً داس منٹ کے لیے بلکل کور کر کے تو رکھ دوں گی اب میں یہاں پہ میدے میں ملک پاوڈر اور نمک ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میدے کو آپ نے ضرور چھان کر ہی استعمال کرنا ہے چکن بانز میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیے ہیں آپ لوگ بھی نے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیں فرس ٹرائے میں مجھے تو لگا ہے کہ میری یہ ریسیپی اچھی بن گئی ہے بہت سوفٹ چکن بانز بنے تھے اب میں اس میں ایگ مکس سٹ کروں گی ایگ میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور اس کو یہاں پہ فوک کی مدد سے میں مکس کر لوں گی اس میں اس کے بعد یہاں پہ میں ملٹ کیا ہوا گی ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ بٹر ایڈ کر لیں جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری ایکٹیو ہو چکی ہے اب میں یہ سارا پانی اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے اب اس کو میں اچھے سے گھوند لوں گی بہت ہی سوفٹ یہ ڈو ریڈی ہوئی تھی ڈو کو تقریباً پانچ منٹ تک گھوندنے کے بعد اب میں ایک بول میں آئل گریس کروں گی اور اس میں یہ ڈو رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے بلکل کور کر کے یہاں پہ اب میں بانس کے لیے فیلنگ ریڈی کر لوں گی بوائل چکن میں نے لے لیے جسے میں نے ایسے شرٹ کر لیے سپائسیز میں ریڈ چلی فلیکس ہارٹ سپائسیز سالٹ چکن پاورر کیومن اونین جنجر گارلک پیسٹ اور آئل 5-6 ٹیبل سپون ان کو کوک کرنے کے لیے اب میں ایک پین میں 5-6 ٹیبل سپون آئل ایٹ کروں گی اور اس میں اونینز کو 5-6 منٹ کے لیے کوک کر لوں گی بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے بس تھوڑے سے سوفٹ کر لینے آفٹر 5 منٹس میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ آئیٹ کر دوں گی اور اسے 5 منٹس کے لیے کوک کر لوں گی اب میں اس میں سارے سپائسیز آئیٹ کر دوں گی سپائسیز آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی آئیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ سپائسی پسند کرتے ہیں اب میں اس میں شریڈ کیا ہوا چکن ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسے کوک کر لوں گی زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ چکن آل ریڈی بوائل تھا اب یہ فیلنگ ریڈی ہے دو کو آلمس 2 آرز ہو چکے ہیں آفٹر 2 آرز دو ہماری بہت پرفیکٹ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے تھوڑا سا گوند لوں گی بہت ہی سوفٹ دو ریڈی ہوئی ہے اسے دو منٹ کے لیے میں گوند لوں گی اچھے سے اب میں کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کروں گی اور ڈو کو اچھے سے سیم انہی سٹیپس کے ساتھ گوندیں گے اب میں یہاں پہ اس میں دوبارہ سے میدہ تھوڑا سا ڈسٹ کروں گی اور دوبارہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے گوند لوں گی ہلکے ہاتھوں سے اس کو گوننا ہے ڈو ہماری بہت ہی پرفیکٹ ماشاءاللہ بلکل سوفٹ ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے راؤنڈ شیپ دے دوں گی یہاں پہ ڈو کے میں نے ایکول پیسیز کر لی ہیں میرے یہاں پہ ایٹ پیسیز بنے تھے آپ اپنی مرضی کے مطابق سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں ان سب کو ایکولی راؤنڈ شیپ دے دوں گی اس کے بعد کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی اور ایک ایک پیڑا اٹھا کے اسے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر رولر کی مدد سے آپ بیل لیں ڈو یہاں پہ سوفٹ تھی تو میں نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی تھوڑا سا روٹی کی شیپ دے دی تھی اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون یہ ایٹ کروں گی چکن فیلنگ اور بلکل اسی طرح جیسے یہاں پہ میں کر رہی ہوں اس کو کور کر لینا ہے اور دوبارہ ایک راؤنڈ شیپ دے دینا ہے ایسے ہی میں باقی سارے ریڈی کر لوں گی تھوڑا سا پہلے میدہ ڈسٹ کروں گی اس کے بعد بیلن کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے روٹی کی شیپ دے کے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا اس میں چکن کی فیلنگ ایٹ کروں گی اور ہلکے ہاتھوں سے ایسے راؤنڈ سب کو میں نے ایکولی راؤنڈ شیپ دے لیا ہے آئل میں نے گریس کر لیا تھا ٹری میں اس کے اوپر پھر میدہ ڈسٹ کر دیا تھا اچھے سے یہاں پہ میرے پاس بیٹر پیپر آویلیبل نہیں تھا آپ کے پاس بیٹر پیپر آویلیبل ہو تو آپ اس پہ آئل گریس کر لیں اور میدہ ڈسٹ کریں اور پھر اس کے بعد یہ چکن بانز اس کے اوپر رکھ دیں اوون کو یہاں پہ میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ میں ایگ مکس لگاؤں گی برش کی مدد سے اس کے اوپر تاکہ اس کا کلر اچھے سے بلکل بزار جیسے بند جیسا آ جائے ساروں کو اسی طرح برش کر لیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اسے بیگ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے چکن بانز بیگ کرنے کے لیے رکھ دی ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تقریباً پانچ سے سات منٹ بعد آپ اس کو نیچے سے چیک کر لیں اس کا کلر اگر اچھے سے براؤن آ گیا ہے تو آپ اوپر والی فلیم آن کر لیں اس سٹیج پہ میں نے اوپر والی فلیم آن کر لی تھی اور دوبارہ سے ایگ مکس لگا لیا تھا اس کے اوپر تقریباً دس سے بارہ منٹ میں ہمارے یہ چکن بانز ریڈی ہو چکے ہیں ان کی شپ میرے سے بلکل پرفیکٹ تو نہیں بنی لیکن میری یہ فیسٹ رائے تھی آپ لوگ بھی انہیں ضرور ٹرائے کریں ایگ مکس اگر ہم دو دفعہ لگائیں گے تو اس کا کلر بلکل پرفیکٹ ایسا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آئے گا نیچے سے بھی آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ بنے تھے یہ بند ٹی ٹائم کے لیے بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے اب میں ان کے اوپر ملٹ کیا ہوا بٹر ایٹ کروں گی برش کی مدد سے ملٹ کیا ہوا بٹر لگا دوں گی تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر اللہ حفیظ